سلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں مسکت اومان میں جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا کہ اومان کی ایک بہت بڑی چھت اومان کی چیمپئن چھت اور اومان میں حقیقی طور پہ کبوتر پروری کو فروغ دینے والی شخصیت آج ہمارے سامنے موجود ہے استاد عبدالقیوم راجستانی اور ان کے بھائی استاد عارف احمد گھوکر راجستانی جو کے شاگرد ہیں استاد مولان ندین صاحب کے ان کی چھت پہ بیٹھے ہیں تو یہاں سے انشاءاللہ آپ کو ان کے کچھ کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے ماشاءاللہ بڑی زبردست کلیکشن ہے پہلے بھی میں کافی دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوں اور آپ کو دکھا بھی چکا ہوں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے آج قیوم بھائی سے بڑی دیر کے بعد قابو آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں باتیں تو کچھ باتیں کریں گے ان سے بڑے ایکسپیرینسڈ کبوتر باز ہیں امان کے والے سے خاص طور پر اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے کبوتر بازی میں گزارا ہے اور امان کی کبوتر بازی میں جتنے بھی آپ سینڈ ڈاؤنس ہیں وہ سارے ان کی نظروں سے گزرے ہیں بلکہ ان کے ہاتھوں سے گزرے ہیں تو سیدھا چلیں گے پہلے قیوم بھائی کی طرف پھر کبوتر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے قیوم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں خریہ سے میں کافی دفعہ آپ سے سوال پوچھ رہا پوچھ چکا ہوں کہ امان کی کبوتر بازی جب شروع ہوئی یہاں پہ تو ظاہر ہے آپ شروع کرنے والے جو چند تین چار آدمی تھے ان میں آپ بھی شامل تھے تب کی کبوتر بازی اور اب کی کبوتر بازی اس میں تھوڑا سا فرق بتائیں وآلیکم سلام جتنے بھائی لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو میری پر سے بتو سلام ہم لوگ امان میں نائنٹی سے سو کر رہے ہیں اور نائنٹی سے سیون سے کب چل رہا چلتا ہے تو پہلے چھوٹے موٹے کب ہوتے تھے تو دو جار دو تین تک مطلب زیادہ نہیں تھا گیارہ بارہ بجے تک امان کا سوک تھا دسوے مہنے کے اندر کسی کا کوئی ایک دو تین چار بجے چلتا چلتا ہے اور پرانے کلاڈیوں میں ایک محروم راجہ افجد جو ہرا دوست تھا وہ تھا عرفان مرچا شیالکوٹ کا رنے والا ایک سمیر بھلوچی اور ایک لیاس بھٹ شیالکوٹ کا کرانچی کا کرانچی کا نہیں لاہور کا ہی سے یہ پاس ساتھ بندے تھے ہم لوگ اور امانی بہت کم بہت کم تعداد میں تھے سوک ایسے ہی تھوٹا موٹا چلتا رہا اس کے بعد میں ادھر دو جار بارہ یا تیرہ کے اندر چودہ کے اندر استاد مہین نواز آیا تھا جی اس کے بعد میں کمتر بازی ادھر امان کی بہت اچھی مطلب پروازی دینے لگ گئی اس کا ساگیر آیا تھا سجاد سجاد اسے نا جی سجاد سجاد آیا تھا استاد تو رات رات کمتر اس نے ادھر بٹھا ہے تو اس کے بعد میں یہ ادھر سوک بہت اچھا جا رہا الحمدللہ ابھی تو صحیح معنی میں دیکھو تو کھلیز نے سب سے اچھا سوک مسکت کا جا رہا ہے پروازوں کے حوالے سے کمیٹیاں ادھر چھوٹی چھوٹی بنیوئی ہیں اتنا مالی حالت آپ سمجھ رہے ہیں ادھر جیالہ تر آدمی اپنے خارجی بھائی ہیں اور خارجیوں میں بھی پاکیسانی ہیں انڈیا کا راستانی ایک اڑانے والوں میں ہو دو چار اور بند دیکھوئی ہوئے ہیں میں جانتا ہے اور باقی پاکیسانی ہیں اپنے ہمانی لوگ ادھر کے وطنی تو ان کے بھی اتنی نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر سوک کو لے کے چلے جائیں جیادہ جو کپ اڑتا ہے وہ دسویں مینے کا جبی جو چل رہے ہیں اس میں بہت چھتے ہو جاتی ہیں ہم لوگ پاس سو ڈیڑھ سو کپوں میں ہو جاتی ہیں باقی جو چیمپئن اڑھا رہے ہیں ہمیں دو جات اٹھارہ سے تو اس میں پہلی دفعہ اڑھایا تھا جیڑ چیمپئن ہم لوگ ہیں جیڑ نے اس کو ہاتھ بول سکتا ہے جون میں اڑھایا ہم لوگ ہیں دوسرے اس میں اسٹال حسین بلوچی پہلے نمبر پہ آیا تھا چیمپئن بنا تھا دوسرے ایک اندر دو جار انیس میں ہم لوگ بنے تھے اور تیسرے ٹائم بنے تھا مطلوب شیال اسٹال مطلوب شیال اور دو جار بیس اکیس کے اندر بنا تھا شیانی ساگن سجاد کا اور ابھی دو جار بائیس میں پھر اسٹال مطلوب اسٹال مطلوب پھر چیمپئن بنا ہے اور تقریبا ہم لوگوں کا ہم ایک نمبر نہیں بنے تو ہمارا ہر کب میں دوسرا نمبر آیا صرف ایک کب کے اندر ہم لوگوں کو کوئی نمبر نہیں آئے تھا دو جار اکیس کے اندر ہم کوئی پوزیسن نہیں آئے تھے باقی سوپر پرواز بغیرہ لگی دی سوپر پرواز ہے ہم کو ملتی ہے ایوریز ہم کو ملتی ہے بادر بھی ملے اور اس لئے کیا گیارہ کبوتر کا وہ ہوتا ہے فکس والا ہوتا ہے کوئی کبوتر مر جاتا کھب جاتا ہے تو وہ تھوڑی کبھی بتی ہو جاتی ابھی بہت اچھی فائٹ چلی دو جار بائیس میں مطلب ہم بائیس تھے گھنٹے لاشت فڑک میں تھے استاد مطلوب سے لاشت فڑک صرف فورٹی نائن منٹ کا رہا تھا تو ماشی اللہ نیکس سال بھی جو آئے گا اچھا سوک ہو رہا امان کا اور ابھی تو بہت ادھر استاد ہو گئے بھی ہم لوگ چار کمیٹی مل کے بھی کپ اڑا رہے کل بھی اڑے گا ایک کپ یہ دوتنی امان کا نیسلینڈ ہے باتنا سائیڈ ہے استاد اخلاق ہے استاد سامبہ ہے اور باتنا سائیڈ سے ہمارے پاس استاد سالہ استاد راسی یہ ہم لوگ مل کے کمیٹی کا مسترکہ کپ کراتے ہیں باقی اپنے مری کمیٹی کا کراتے ہیں جیت چیمپین ہوتا ہے وہ پورا امان کا مل کے کرواتے ہیں تو یہ ہے ہم لوگوں کا جو آج تک کا ہے اور کبوتر عام ہر آدمی بولتا ہے کہ کبوتر کون سے اچھے ہوتے ہیں کبوتر وہی اچھا اڑتا ہے جس کا بلڑ اچھا ہوتا ہے اور اگر بلڑ اچھا نیچے آدمی سمالنے والا صحیح نہیں ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کرے گا پہلا تو چاہیے بلڑ اس کے بعد میں نیچے آدمی چاہیے آج کے جو ساگیر ہیں جو ہوتے ہیں بدلی کر کر کے آج میرے کو پکڑا پہلے دو ٹائی مڑایا ایک دو ٹائی مڑایا نمبر نہیں آیا تو آمر بھائے کو پکڑ لیا اس کا نیا ہے تو تیسرے کو پکڑ لیا تو استاد اس کو شکا سکتا ہے اس کو گھول کے تو نہیں پلا سکتا میند کوئی کرنا چاہتا نہیں ہے اور نمبر پہلے دن ہی سے وہ بولتے ہیں کہ ہم کو نمبر آنا چاہیے وہ سیدھا استاد کے برابر میں آنا بیٹھنا چاہتا ہے ہم آج سی سال ہو گئے آج بھی ہم اس لیول پہ نہیں ہے کہ کسی بھی بڑا استاد جو پاکستان کا اچھا ویسے تو لاکھوں استاد ہوئیں گے لیکن چند نام ایسے ہیں جو دنیا جن کو جانتی ہے کبوتر پروری کہ دنیا کا اندر جتنے بھی کبوتر ہے جیسے مثلا استاد میاں نجیز استاد بابا دین اور استاد سکی بھٹی استاد میاں چودری مہین نواز اور اکمل خان والے میاں والے ہیں تو یہ تو اپنی طرف کے کبوتروں کے زیادہ ان کا نمبر ریزل زیادہ اچھا ہوتا ہے آل پنجاب میں ابھی تو کوئی ریزل دیکھا نہیں اور پاکستان کا بھی یہ آپ نے دیکھو ابھی پاکستان کا بھی ابھی جو سوک جا رہا ہے ابھی ایک آدم یہ نہیں بول سکتا میں چیمپئن ہوں ہر دوسری سال نیا چیمپئن آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے تو یہ نہیں بول سکتا ہے کہ بھئی ہم ہم ہی استاد ہے باقی کوئی استاد نہیں ہر آدمی میند کر رہا ہے الحمدللہ تو ان کو ریزل بھیر رہا ہے اور کبوتر ہے ہر رنگ میں اٹھتا ہے اصل حالت میں کوئی بھی کبوتر نہیں اٹھتا ہے کوئی آدمی بولے تو میرے کو بتا دینا بھلے میرا پرسنل نمبر لے لینا کہ اصل حال میں ہم لوگ اٹھتے ہیں اصل حالت میں قبول آج کے دور میں کبوتر نہیں اٹھتا ہے گراس پریڈنگ اٹھتا ہے اور باقی آپ لوگ آپ بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اے جی قیوم بھائی نے ماشاءاللہ میرے جنہیں بھی سوال تھے نا آپ کے جواب دے دیئے سارے جواب دے دیئے کیا بات ہے قیوم بھائی ماشاءاللہ تو یہ کیا بھی آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں یہ بھائی آری بتائے گا سلام عارف بھائی آگئے ہیں ماشاءاللہ استاد ندیم اللہ تعالی وہ میں نے بتایا جی اور ان کی ہی سب دیکھ بال میں ہم لوگ کبوتر اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ جب بھی سے استاد کو پکڑا ہے ریجلٹ اچھا ہی ہے گیم میں ہار جیت ہے لیکن حمدللہ کبوتر ماشاءاللہ اچھی اڑتے ہیں باقی نشیب کا بات ہوتا ہے اور تقریبا ہم تو سب کپ اڑاتے ہیں بچے کا بڑے کا پیسرے کا مانچوے کا جو بھی اومان میں جس ڈیٹ میں کپ ہوتا ہے ہم لوگ اڑاتے ہیں بلکل ہر جیت نشیب کا ہم سوچتے ہیں یہ نہیں ہے دو سال تیاری کر کے ایک سال تیاری کر کے سامنے آکے ایسا نہیں ہے ہم تو ہر سال اڑاتا ہے اور پچھلے سال جب یہ تمپریچر ففٹی ففٹی کو سمتنگ ہوا تھا اس دن ہمارا چھت پہ لاسٹ کبوتر یہ بیٹھا تھا ماشاءاللہ جی اس دن لوگوں کے بہت کبوتر نہیں بیٹے تھے نہیں لاسٹ کبوتر یہ بیٹھا تھا اس کے پہلے یہ مادی یہ جی ففٹی اور ففٹی ون ٹمپریچر تھا اس دن لاسٹ یئر پانچویں فڑک میں اور یہ پانچویں فڑک پانچویں فڑک میں ماشاءاللہ یہ کبوتر کتنے بجے بیٹھا تھا یہ تقریبا ڈیڑھ بجے کے قریب بیٹھا تھا اس کے بعد میں دو ہی کبوتر بیٹھا تھا حسین بھائی کا اور کوئی کبوتر نہیں بیٹھا تھا اس کے پر بھی دکھائیں تھوڑا آرف بھائی یہ جی اب چیک کریں اور یہ اس کی پریڈ کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں یہ تیڑی بٹیرہ تیڑی اور بٹیرے کا کراس ہے جی چیک کریں آرف بھائی نکال کے لائے ہیں آپ کے شوق کے لیے تاکہ آپ دیکھیں گرمی والے جو کبوتر ہیں اس طرح ہوتے ہیں کون سے اٹھیں بلکل صحیح ہے اس کے پہلے یہ مادی بیٹھی دی جی اس کے پہلے یہ مادی بیٹھی دی اس دل یہ بھی تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب بیٹھی دی یہ سوہ ایک بجے کے قریب بیٹھی دی اجاز بھائی ہیں وہ بول رہے ہیں یہ کتنے اس سے پہلے یہ بیٹھی دی یہ ہماری ناشاءاللہ اے گسین بھائی کبھی پورے ہوئے تھے جی یہ سلاری ٹریڈی ہے اس کے بھی پار دکھا ہے ابھی تک وہی کلر لگاو ہے جی چوتھی فڑک میں بھی چوتھی فڑک میں یہ لاسٹ بیٹھی بھی تھی چار بج کے سمتنگ منٹ بیٹھی دی یہ ہمارا کھڑے بھی ناشاءاللہ چوتھی میں بھی اس کے پہلے یہ بیٹھا تھا اس سے پہلے یہ بیٹھا تھا یہ گولڈن اور سیالکوٹی کروس ابھی بھی یہ پورا سیزن اڑا ہے ابھی بھی ابھی یہ دوہزار بائیس میں سب فڑک مغریب تقریب ہیں اچھا یہ بھی ابھی بھی اڑایا اس کو اس کا بھی پڑھ دیتا ہے یہ دیکھو ابھی تک سٹیمپ ہے اس کو یہ سیزن بھی اڑا ہے ابھی اڑایا ہے نا اس کو پر خراب ہو گیا ٹھیک ہے یہ مادی بھی چیمپئن میں اڑاوائے اس کی تقریبا پڑک ایک بجے کے قریب کیے پانچوں دیل اچھا یہ بھی ٹیڑی اور سیالکوٹی کروس ہے خجوم بھائی پہلے ہی انہوں نے بتا دیا بھائی کراس میں اڑانا ہے اڑے جبھی کوئی یہ کبودری دوہزار بیس میں اڑیوی ہے مورک پانچوں دیل اور دوہزار اکیس میں اسٹیر میں تھی کہ جایا ہو جائے گا اس کو ڈال دیں گے یہ بھی چیلکوٹی اور ٹیڑی کروس ہے کیا نام دایا گیا بھائی جو کرکٹ کا کھلائی جاید فجل جاید فجل کا گھر کا اس کا باپ ہے وہ ہم کو گفت بھیجا تھا ایک پاکستان سے اچھا اچھا یہ بھیجا تقریبا کچھ دس سال نو سال پہلے زائد فضل ماشاءاللہ جی وہ دیکھتے ہیں جی ہمیں اور آپ کا یہ پہنچے گا ان تک نر ان کے گھر سے آیا ہوئے مادی اپنے گھر کی ٹھیک ہے اور یہ مادی ماشاءاللہ تقریبا دو جار انیس بیس سب کپوں میں اڑتی تھی بھی جوڑے میں ڈال دی اس کو اس کا ہی بیٹا ہے جو پہلے آپ کو دکھایا جو گرمی میں تھنڈی میں دونوں اڑا وہ اس کا ہی بیٹا ہے یہ گولڈن پر دکھائیں اس کا لازمی پر لازمی دکھایا کرے بھولا نہ کریں اس کی پر جوڑے میں ہے نا اس کے صحیح ان کی خراب ہو گئی یہ جی اس کے پر چیک کریں ماشاءاللہ گولڈن ہمارے پاس یہ ایک ہی ہے چھیک ہو گیا یہاں یہ مادی 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 دو جاری کس کے لیے ایک دم ریڈی تھی ابھی یہ بیٹ نہیں رہی تھی یہ سیزن یہ سپیر میں تھی چھیک اس کا ماباپ استاد کے گھر سے آیا ہوئے چھیک استاد کے گھر سے پاکستان چاہیا ہوئے اس کا ماباپ ہمم شاہر دکھائیں گے دو رہاں میں دکھاتا ہوں اگر سے شاہر دکھائیں گے کیمرہ ادھر ہے تو پھر ادھر سے دکھائیں گے زیادہ بیسٹ ہے جب دکھائیں گے ایسا ہے 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 یہ جی چھاتا جی قیوم بھائی کی اور عرف بھائی کی بڑے شوق سے اڑانے کیلئے بنائی تھی لیکن ابھی مجبوری میں جوڑے رکھنے پڑا ہے انتر شکرا بہت ہے ساتھ میں پہاڑی ہیں اور یہاں سے شکرا اڑتا ہے اور لے جاتا جو کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ ناری تاروالی کمگر نسل ہے یہ بہت اچھا ریل ہے جو بھی بچہ ماشاءاللہ ہر سیجن میں تقریباً سامنے آتا ہے گرمی ہوئے تھنڈی ہوئے جب بھی بھی سیجن آئے گا بچہ ہے تو بچہ بڑا ہے تو بلا سامنے آئے گا تاروالی 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 تھوڑا پڑا تاروالی تاروالی ایک ہمارے گھر کے ماشاءاللہ ٹیڑی کبوتر ہے یہ ٹیڑی ہے یہ مطلب تقریباً کبوتروں میں ہمارا یہ تاروالا اور ستر پرسنٹ ان کبوتروں کا پر ہمارے کبوتروں میں جو ہم اڑاتے ہیں روز کے اندر ڈالکے ہیں یہ ٹیڑی کبوتر ہے ان کبوتروں کو بڑھاتے ہیں ہم لوگ یہ دوائی میں استاد وقاس ہے ان کے گھر کے کبوتر ہے اور انہی کے کبوترے سے ہماری کبوتر مادی میں چار چاند لگے تھے اتاروالا بھی ان کے گھر کا مادی ان کے گھر کی ہے نر ہمارا ہے اس کا بھی مادی ان کے گھر کا ہے نر ہمارا ہے ماما کچھ دس بارہ کبوتر ہم کو گفت دیئے دیں انہیں بہت اچھا کبوتر دیا تھا استاد وقاس دبوئی سارجا والا اور ماشاءاللہ بھی دبوئی بہت اچھے کبوتر اڑاتے ہیں ان کی ماں ان کے گھر کی ہے اتاروالا جو دکھایا ان کی بھی ماں ان کے گھر کی ہے اچھا ماشاءاللہ یہ سلارہ ٹیڑی ابھی جو لاسٹ کبوتری دکھائی تھی نا آپ کو جو لاسٹ پانچ دین اڑی وہ اس کی بیٹی تھی دو نمبر پہ جو مادی دکھائی تھی وہ اس کی بیٹی تھی دو نمبر پہجائے تھی نمبر پہنچ دیکھائیں ہماتے ہیں پہلی بعد دو نمبر پہنچ دیو رہے انا مجنے کے بعد نمبر پہنچ دین اور نمبر نکر کے بعد نمبر پہنچ دین انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں اور دوبارہ تھوڑا سا شوق بھی آپ کو کروائیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ تھوڑی گفشہ بھی لکاتے ہیں